آپ میں حمد ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو یہ مکمل انٹرویو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا اس سے پہلے آپ لوگوں کے ساتھ اس حوالے سے کچھ ڈیٹیل شیئر کرتا چلوں آپ سے درخواست ہے کہ آپ نے اس ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک بہت سے دیکھنا ہے اور چینل کو بھی سبسکرائب کر کے بیل کی ایکن کو پریس کر لینا ہے دوستو جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ عمران خان نے اس وقت جیل بھرو تحریک کا آگاز کیا ہوا ہے اور دوسری طرف عوام مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے اور ان لوگوں کو صرف اپنے اقتدار اور لالچ اور حوض کی پڑی ہوئی ہے لیکن دوسری طرف تحریک لبیق پاکستان ہمیشہ ہی کی طرح اسلام پاکستان اور عوام جیسا کہ ان کا منشور ہے اسی کے اوپر کام کر رہی ہے اور عوام سعید حسین علی صاحب نے جو الٹی میٹم دیا تھا بتر گھنٹو کا اس حوالے سے انہوں نے بھی کال اعلان کیا ہے کہ 27 فروری کو پورے ملک کے اندر شیٹر ڈاؤن ہرتال کا انہوں نے اعلان کیا ہے جی ہاں دوستو یوتھیوں کی نظر تھی کہ تحریک لبیق پاکستان نکلے میدان میں اور ہم بھی ان کے ساتھ مل جائیں اور ہم جو ہے نا اس کے اندر شامل ہو کر افرا تفریح پھیلائیں توڑ پوڑ کریں لیکن ان کا یہ خواب چکنا چور ہوا اور عوام سعید حسین علی صاحب نے ہمیشہ ہی کی طرح ایک سوچ سمجھ کر کام کیا ہے اور تحریک لبیق پاکستان کی مرکزی شورہ نے یوتھیوں کو موت اور جواب ملا ہے جس طرح سے انہوں نے اعلان کیا آپ لوگوں کے ساتھ انٹرویو شیئر کرنے جارہو جس کے اندر پی ٹی اے رہنما حماد اظہر کی ایک شہری کیا تو چھترول ہوئی ہے ہنڈ میں کمن میں اس ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے کازار آپ لوگوں نے لازمی سکر کرنا ہے آپ میں حمد ہے سب سے پہلے سب سے پہلے بات ہوئی ہے آپ نے یہ بتائیں آپ نے سکتی سکتی ہے اس میں اگر نیکشن نہیں ہوئے تو کیا کریں گے آپ کیا کریں گے آپ دیکھیں پھر آپ کی چاڑی کھڑی ہے آٹا نہیں مل رہا لوگ کسے پریشان ہیں آپ لوگ یہ کہہ رہے ہیں آپ کے کیاٹنز آپ یہ کہہ رہے ہیں خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ہمیں میں اعلان کروں گا کہ یہ جی ابھی جیل میں جائیں اندر جائیں کیسے جائیں گے کیسے جائیں گے آپ آپ کیا سکتے ہیں آپ نے ہمت ہے یہ جو آپ ٹیلی پہ پتاکے ہیں ہو گیا سوال جواب پہ آپ جائیں آپ جواب پہ سب سے پہلے سب سے پہلے بات ہوئی ہے